بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مار جویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ جویب جوتا ہے ناظرین آج کا ہمارا انفرمیٹیو ٹوپک ہے کہ چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کے ریمارکس ہیں کہ پاکستان سے کلیشن کوپ کا کرچر کو ختم کیا جائے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ممنوع بور کے کتنے لیسنس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کلیشن کوپ ہے اس کے جتنے بھی لیسنس جاری کیے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے بات کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک میری ریگلر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دوبانا مت بولے تاکہ آپ تک اسی طرح کی معلومات ویڈیو پہنچتی رہے اور آپ ہر خبر سے باخبر رہے تو ناظرین پاکستان سے کلیشن کوپ کو ختم کرنا ہوگا ایسا کہنا ہے چیف جسٹیز قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے ریمارکس میں کہ ممنوعہ اسلے کے کتنے لسنس جاری ہوئے سپریم کورٹ نے متعلقہ اکام سے تفصیل طلب کر لی چیف جسٹیز اور پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس دیئے گئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سے کلیشن کوپ کا گرچر جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور اس انسلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے ملک بر میں ممنوعہ اسلہ کے کتنے لسنس اب تک جاری ہوئے ہیں ان سلسلے میں متعلقہ اکام سے تمام جو تفصیلات تھی وہ طلب کر لی گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے سیکٹری داخلہ اور تمام صوبائی ہوم سیکٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جیز تمام صوبوں کے انہیں بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اٹھونی جنرل جو سبائی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم نامے کی کوپی بیجنے کی ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹیس نے پھر ریمارکس میں کہا کہ جس کے گھر سے اسلہ چوری ہوا ہے پولیس نے اسے لسنس تک کا نہیں پوچھا چیف جسٹیس نے پھر ریمارکس میں کہا کہ جس کے گھر سے اسلحہ چوری ہوا ہے پولیس نے اسے لسنس تک کا نہیں پوچھا مالک خود اقراریں جرم کر رہا ہے کہ دو کلیشن کوپ دو کالا ایک پیسٹل سمیت دیگر قمتی سمان چوری ہوا ہے مجھے بھی آفر کی جاتی رہی کہ آپ کلیشن کوپ کا لسنس لے لیں منشیات اور کلیشن کوپ نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اس طرح کالے شیشے لگا کر بڑی بڑی گاڑیوں میں کلیشن کوپ رکھ کر دنیا میں کوئی بھی نئی گمتا جیسے پاکستان میں گمہ جاتا ہے درخواست گزار کے ساتھ مقالمہ بھی ہوا چیف جسٹیس کا جب چیف جسٹیس نے کہا کہ آپ کے پاس کلیشن کوپ کہاں سے آئی چیف جسٹیس نے کہا کہ آئی جیز ان کے کاغذ دے رہے ہیں کیوں نہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے چیف جسٹیس نے اپنے ری بارکس میں یہ بھی کہا کہ ہم سیکٹری داخلہ کو لکھ دیتے ہیں کہ تمام کلیشن کوپ جن کے لیسانس بنے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس کرے سکول اور بزار جاؤ تو لوگ کلیشن کوپ لے کر کھڑے نظر آتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں تو آپ گھروں میں رہیں بار اس لیے نکلتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائے جائے اور اپنا اثر و رسوق دکھا سکیں اس لیے بزاروں میں نکلتے ہیں اسلامباد میں کلیشن کوپ لے کر گھروں کے باہر جو گارڈ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں کالے شیشوں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کلیشن کوپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں پلیس ان سے کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہیں رکھتی اور یہ کیسے پتا ہوگا کہ کلیشن کوپ والا دہشتگرد ہے یا کوئی اور تھا اور اس کے ساتھ اس بارے میں انکوائری کا بلکل سوال نہ کرنے پر چیف جسٹس نے پلیس پر سکتی کا اظہار کیا اور کہا کہ بغیر لسانس کا اصلہ لسانس رکھنا جرم ہے اور پلیس نے انکوائری میں جو مالک ہے اس سے بات پوچھی نہیں تو کیوں نہ میں آپ کو بھی اس پر تھوڑی سی سزا دے دوں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ میں نے اس لیے بنائی ہے جو ہمارے کلیشن کوپ کا رواج بڑھ رہا ہے اور بغیر لسانس کے جو لوگ اپنے پاس کلیشن رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس اس لیے کا لازمی لسانس رکھے جو ممنوع بور ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو تھی کہ آج کل ہمارے ملک کے جو علاقات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنی افاظت کے لیے بھی جو لسانس لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے اور جو چور ڈکیٹ اور اس طرح کے واردیتی لوگ ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے اور وہ اپنی کاروائی کر کے اسی طرح سے ملک سے نکل جاتے ہیں